ذالکہ حداللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت کیا کہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کو چل لے اور اپنے رستے کی طرف آنے کی توفیق دے یا حدیبی مئی شاہ وہ رہنمائی کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اس کس کے ساتھ حداللہ کے ساتھ مئی شاہ امین ابادی ہی اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اور اس کی مشیعت کس پر مبنی ہوتی ہے حکمت پر مبنی ہوتی ہے ولو اشرکو اور اگر یہ سب شرک کرتے یا ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا لَحَبِطَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ضائع ہو جاتا ان سے جو کچھ وہ کرتے تھے ان کا کیا کر آیا سب ضائع ہو جاتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اٹھارہ پیغمبروں کے نام لینے کے بعد یہ بات کی گئی کہ یہ سارے ہمارے چنے ہوئے بندے تھے پسندیدہ بندے تھے ان کو میں فضیلت دی تھی لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے تو نہ چھوڑے جاتے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے یعنی پورا ہی جو رکوع آج جہاں سے چلائے نا سب شرک کی تردید میں ہی ہے بسیکلی یہ صورت کہاں نازل ہوئی تھی مکہ میں مکہ میں کس سے کتاب تھا مشفقین مکہ تھا اور ان کا سب سے بڑا جرم شرک تھا ایک طرح وہ مشرک تھے دوسری طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا قرار دیتے تھے اپنا باپ ان پر سب متفق تھے ان کو بڑا مانتے تھے تو شرک کی تردید کے لیے کیا کیا گیا بطور نمونہ پیش کیا گیا تم ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہو اپنا بڑا کہتے ہو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو ایک اندھیرے میں سے نکالا اس شرک کے اندھیرے میں وہ کیسے کیسے توحید پر قائم ہوئے اور تم ان کی اولاد ہو کر پھر واپس شرک کی طرف لوٹ گئے یہ کیا عجیب بات یعنی جس کو تم آئیڈیالائز کرتے ہو دیکھو اس نے تو شرک کو چھوڑنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑا تھا اور اس بالکل بے آباد جگہ پر لاکر اپنے بچے بی بی کو بسایا تھا کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں وہ شرک کے وبال سے محفوظ کر سکتے اپنی آئندہ نسل کو یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی پورا ایک پلان تھا لیکن بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مائیگریشن کا سبب کیا تھا یعنی کہ وجہ کیا بنی تھی قوم ناراض ہو گئی تھی اور اب وہ قابل قبول نہ تھے وہاں تو انہوں نے وہاں سے حجرت کی اور پھر اس کے بعد اپنی بی بی اور بچے کو ایک ایسی جگہ لا کے بسایا کہ جہاں ماحول کے اثرات نہ ہو لیکن دنیا شرک میں ڈو بھی پڑی تھی تو جہاں بھی چھوڑتے انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری آئندہ نسل جو ہے وہ پھر سے شرک پر نہ پلٹ جائے اور عرصہ دراست تک مکہ کے اس علاقے میں توحید کا بول بالا رہا پھر آسطہ آسطہ ایسے فتنے پیدا ہوئے کہ لوگ کمپلیٹ اندھیرے میں چلے پھر عزت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسی نسلیں کو ٹھیک جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی جنہوں نے پھر دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا خاتمہ اس سنس میں کہ وہ جو اسلام سے پہلے دنیا میں شرک جو تھا وہ ایک انڈویجول چیز نہیں تھی پرسنل معاملہ نہیں تھا بلکہ سرکاری معاملہ تھا حکومتیں شرک پر مبنی ہوتی تھی لوگ اپنے بادشاہوں کو دیوتا سمجھتے تھے خدا کا اتار سمجھتے تھے فیرون کیا کہتا تھا میں خدا ہوں کس سنس میں کہتا تھا یعنی خدا کا اتار بنتا تھا سورج دیوتا کی اولاد کہتے ہیں فیرون فیرون کا مطلب بھی یہی تو یہ کلچر ہر دور میں رہا ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا اور یہی شرک کا دروازہ کھلا اور یہاں سب پر غمروں کی بات کر کے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتی تو ان کا بھی سب کیا کرائے زائے ہوتا ان کو ہدایت کی طرف انہوں مائنہ ملتی سورت الزمر کے آئے 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف وعلی اللہ ذینا من قبل اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اور لوگوں سے مرادیاں کون ہے پیغمبر سب پیغمبروں کی طرف ایک ہی وحی کی گئی کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر تم نے شرک کیا تمہارے سارے عمل ضرور زائے لَا يَحْبَتَنَّ بہت تاقید ہے اس میں سب عمل زائے جائے اچھا اگر ان سب پیغمبروں کو یہ کہا جا رہا ہے یہ نہیں تھا کہ وہ کرنے والے تھے لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے کیا سمجھ آئی کہ شرک کے ساتھ سب عمل برباد ہو جاتے ہیں سب سے بڑی خرابی جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے شرک